آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ ویڈیا پر اپنے مصروف وقت میں سے اس محفل کے لیے خاص طور سے وقت دیا اور وہاں پر موجود ہیں وہ تمام جو حق صاحب کا گھرانہ ہے اس کی طرف سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں مزید صاحبی مرے خیال ہے کہ سامے بھی ہوں گے دو چار تو واقعی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سارے کے سارے شاعر ہیں اور سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارا نام نام سو ہم شیر پڑھیں ہم بھی نکلیں جذبہ دیکھا جاتا ہے اور حق کانپوری صاحب کے بچوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد کیا اور زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہی اپنے بزرگوں کو یاد کرتی ہیں بے شک بے شک ایک بار تائید ہونی چاہیے جو قومیں اپنے بزرگوں کو بھول لیاتی ہیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں تو میں ان کے بچوں کو حق کانپوری صاحب کے بچوں کو بہت بہت مبارک بات بھی پیش کروں گا اور دعا بھی دوں گا کہ آئندہ بھی وہ اس جذبے کو قائم رکھیں اور پھر ایک مشاعرہ ہوگا ہم لو سمجھتے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر تو یہ تو مطلب کی بات ہے حق کانپوری صاحب کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے میں جب آیا ہوں شروع شروع میں مشاعروں میں تو میں جہاں جاتا تھا جس علاقے میں بھی جاتا تھا وہاں حق کانپوری صاحب پہلے سے موجود تھے دنیا صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے جس خطے میں بھی اردو بولی سمجھی جاتی ہے اور شاعری کے شوقی میں وہاں پر حق کانپوری صاحب کا نام موجود ہے لوگ حق صاحب سے محبت کرتے ہیں اور حق صاحب سے واقف تھے تو یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ہمارے کانپور کے تھے ہم نے تو بہت سفر کیا ان کے ساتھ تقریباً تیس برس پہ تیس برس ان کے ساتھ ہم نے سفر کیا بہت کچھ ان سے ہم نے سفر کے دوران کیا مشکلیں حق کانپوری صاحب کے صاحب زادے بلپوشی کر رہے ہیں حق جہور صاحب بہرحال اللہ یہ جذبہ قائم رکھے نفیس میاں نایاب میاں چلیے میں دو چار شعر پڑھ کے حاضری لکھاؤں اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے پڑھے گا ایک مطلع پڑھتا ہوں نہیں رہنے دو رہنے چلنے دو چلنے دو چلنے دو چلنے دو کوئی بات ہمیں یقین ہے پہلے ایک شعر یہ پڑھتا ہے حق کانپوری صاحب کی یاد کا یہ مشارہ ایک مطلع اس کے بعد وہ شعر کہ میار دوستی کا گرایا نہیں گیا میار دوستی کا گرایا نہیں گیا تیرا فریب ہوتوں پہ لایا نہیں گیا اور یہ شعر ہے خاص طور پر جسے اس کے لئے میں نے مطلع پڑھا تھا تیرا فریب ہوتوں پہ لایا نہیں گیا رکھتا ہے بادے مرگ یہاں کون کس کو یاد رکھتا ہے بادے مرگ یہاں کون کس کو یاد کچھ بات تھی جو ان کو بھلائیا نہیں گیا رکھتا ہے بادے مرگ یہاں کون کس کو یاد کچھ بات تھی جو ان کو بلایا نہیں گئے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں سے گزرا ہے زمین کا ایک بشر آسمہ سے گزرا ہے کسی فرشتے کی تقدیر میں کہاں دکھ سک کسی فرشتے کی تقدیر میں کہاں دکھ سک یہ آدمی ہے جو ہر امتحاں سے گزرا ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی جوہر بھئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھئی کیا اچھا ہے ہمیں یقین ہے ہاں کہکشاں کسی فرشتے کی تقدیر میں کہاں دکھ سک یہ آدمی ہے جو ہر انتحاں سے گزرا ہے ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے میری زبان سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے دھوب کو آزما رہا ہوں میں دھوب کو آزما رہا ہوں میں موم کا گھر بنا رہا ہوں میں دھوب کو آزما رہا ہوں نے موم کا گھر برا رہا ہوں نے اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر خود کو دفنہ کے آ رہا ہوں آئے 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 زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد جوہر کانپوری آپ کیا کہنے بھئی زندہ آباد زندہ آباد دھوب کو آزمارہا ہوں میں موم کا گھر بنا رہا ہوں میں اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر خود کو دفنا کے آ رہا ہوں میں بھائی جوہر بھائی کیا کہنے بابا 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 اس کو لے کر گیا تھا کاندھے پر خود کو دفنا کے آ رہا ہوں میں بھائی زندہ بات خود کو دفنا کے آ رہا ہوں میں دعا سے وہ بلائے ناگہانی کار دیتا ہے دعا سے وہ بلائے ناگہانی کار دیتا ہے جو ایک کٹیہ میں اپنی زندگانی کار دیتا ہے سبان اللہ دعا سے وہ بلائے ناگہانی کار دیتا ہے جو ایک کٹیہ میں اپنی زندگانی کار دیتا ہے غرور اس واسطے کرتے نہیں ہم اپنی طاقت پر غرور اس واسطے کرتے نہیں ہم اپنی طاقت پر ہمیں معلوم ہے پتھر کو پانی کار دیتا ہے غرور اس راستے کرتے نہیں ہم اپنی طاقت پر ہمیں معلوم ہے پتھر کو پانی کار دیتا ہے جماں ہوتے ہوئے بچے کہاں سمجھے کہ کوئی باپ جمع ہوتے ہوئے بچے کہاں سمجھے کہ کوئی باپ وطن سے دور رہ کر کیوں جوانی کار دیتا ہے جمع ہوتے ہوئے بچے کہاں سمجھے کہ کوئی باپ وطن سے دور رہ کر کیوں جوانی کار دیتا ہے اور بہت مضبوط رشتے بھی بھروسے کے نہیں ہوتے بہت مضبوط رشتے بھی بھروسے کے نہیں ہوتے کبھی اپنے کناروں کو بھی پانی کار دیتا ہے بہت مضبوط رشتے بھی کبھی اپنے کناروں کو بھی پانی کار دیتا ہے